بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں ویسے اب یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ اناگریشن کیا ہاتھ رکھ کے ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ساری یہ ٹیکنالوجی کا کیوں نہیں گوٹنگ کے پر استعمال کر رکھے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آگیا ہے ووٹنگ کے اوپر تاکہ بہتر طریقے سے صاف اور شفاف ہو لیکن یہ ہے مجھے حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس پہ کیا پرابلم آ رہی ہے مشین سے ڈرے ہوئے پتہ نہیں کسی سے میں جی سب سے پہلے اپنے پنجاب کے چیف منسٹر آپ کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور فوت چودری آپ کو اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے جیلم کی جنگ لڑی ہے اور اپنی ساری ٹیم کو اپنی پلاننگ منسٹر کو کہ جس طرح ہم نے کوشش کی برے حالات کے اندر برے حالات آپ سب جانتے ہیں اخیر یہ تو کوئی اچھا آج کل ٹیکنالوجی اور بھی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ جھوٹی نہیں بول سکتے کوئی بھی آکے وزیر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کوئی غلط چیز کا ہے وہ دو منٹ میں آپ اپنے موبائل فون کے اوپر وہ چیک کریں اور وہ گوگل کر کے آپ پتا چلوا سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیزیں تو اس لیے یہ وہ دور ہے جب لوگوں کو بڑے آرام سے پتا چل جائے گا کہ کس نے کیا کام کیا حکومت جب آئی تو کیا حالات تھے وہ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر پتا چلوائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا آپ کا موبائل فون بتا دے گا کہ تھا کیا بیرونی خسارہ سب سے بڑا تھا وہ کہہ گا تھا کیا سب سے زیادہ کرزہ کی کس نے واپس کرنی تھی اس کسی حکومت کو اس حکومت سے زیادہ کسی نے کی ہے وہ کہہ گا نہیں یہ سب سے زیادہ اس حکومت نے ملک کو سنبھالا جب سب سے برے حالات تھے اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم تھوڑا سا سم لیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں لانگ ٹرم ڈیویلپنٹ کرنی ہے دیکھیں ملک آگے کیسے بڑھتے ہیں جب وہ آگے اپنی آنے والی نصروں کا سوچتے ہیں وہ آنے والی الیکشن کا نہیں سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بچے ہیں ساٹھ فیصد پاکستانی اس وقت پچیس سال کی عمر سے کم ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ جو چائنا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی دیکھتے دیکھتے تیس سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چائنا کی لیڈرشپ تھی انہوں نے دور کا سوچا سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے اور پھر انہوں نے سوچا وہ کون سے ڈیویلپنٹ پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو آگے لے کے جائیں گے تو جب تک آپ کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی قوم اگر صرف الیکشن کا ہی سوچے کہ اچھا جی میں نے الیکشن جیتنا ہے اب سے لے کے تو میں یہ میٹرو بنا دوں تاکہ وہ پانچ سال پہلے پھر میں غربو روپیہ اس پہ خرچ کر کے تو میں الیکشن جیت جاؤں قوم آگے نہیں بڑھتی ہے ایسے تو مجھے جو فخر ہے جس چیز پہ کہ ہماری حکومت نے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچا بنسبت کے اگلے الیکشن کا سوچنے کا تو جب آپ آگے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلا چیز آپ کیا سوچیں گے کہ پاکستان کو پانی کی ضرورت ہے ہماری عبادی جتنی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس زمین بھی آئے لیکن ہمارے پاس پانی کی آگے کمی آنے والی ہیں ہماری جو اناج کی ضروریات ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان جب بنا تھا جو ہمارا اب جو پاکستان ہے ویس پاکستان تب تھا اس کی ساری عبادی چار کورڈ سے بھی کم تھی آج پاکستان کی عبادی پہنچ گئی ہے بائیس کورڈ پہ تو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ہم نے اناج پائدہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اور زمین چاہیے زمین ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس پانی کی کمی ہے تو اس کے لیے پہلی دفعہ پچاس سال میں پہلی دفعہ تین بڑی ڈیمز بن رہی ہیں اور انشاءاللہ اگلے دس سال میں دس ڈیمز بن رہی ہیں دس ڈیمز یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا ہے کیونکہ یہ ڈیمز چالیس چالیس سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی ہوئی تھی جس طرح بھی فواد نے کہا کہ یہ جو نیر بنی ہیں یہ انیس سو چھے میں سوچا تھا نیر بنانے کا تو یہ یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں تو کبھی سوچا نہیں اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ اپنی پلاننگ پہ کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا میں ہم نے جب شروع کیا دوزار تیرہ میں درخت اگانے کے لیے مزاک اڑایا گیا ہمارا کسی نے یہاں تو درخت کٹے ہیں جنگلات ختم کر دی ہیں ہمارے میں ہم بچپن پہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا یہ چونیاں یہ کندیاں کا جنگل چیچا وطنی یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے کوئی نئی جنگل ہی نہیں بنائی ہم نے نیشنل فارکس نہیں بنائی ہم نے جو موجودہ اور یہ ہی نہیں سوچا کہ جب آپ اب لہور ہے میں لہور میں بڑا ہوا ہوں پیدا لہور میں بڑا لہور میں لہور کی لہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا لہور کی آب ووا زبردست نلکے کا پانی میٹھا پانی پیتے تھے سب کسی نے سوچا نہیں پچھلے بیس سال میں جو انہوں نے درخت کٹے ہیں لہور میں اب ذرا دیکھیں لہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوا ہے آلود کی کدھر اس پانوں پہ پہنچ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک ڈھائی عرب درخت لگا چکے ہیں ڈھائی عرب اور اگلا اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے دس عرب کا اچھا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے دیکھیں ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے آرب اور روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی یہ وہ ملک جب اب یہ حکومت ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمٹ چینج کے لیے کام کیا پھر 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 سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا اس سو سال میں یہ دنیا میں سو سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا بران آیا ایکانومسٹ میگزین جو دنیا کی معنی ہوئی میگزین ہے جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا ان کی معایشت کا وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہتری نمبر وان ملک جس نے سب سے بہتر کرونا کو ہینڈل کیا اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا اور اپنی معایشت بھی بچا لی وہ نمبر وان پہ پاکستان تھا تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت لوگ غربت بڑھ گئی تباہی ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں مہنگائی کا سلاب آیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے جس طرح کرونا سے اب تک آپ کو بجایا ہے جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے جس طرح جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا ان سی او سی اور سارے ملک کو کٹھا کر کے فیصلے کیے اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو سو سال میں ایک اتنا بڑا بران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر رکھ لیں انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو یہ جو مہنگائی کا سلاب یہ باہر سے آ رہا ہے تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں تین مہینے میں خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑے گا باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کوئی چھے گنا زیادہ بڑھ گئی ہے یہ صرف سردی ہوتا کیا کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لوگ ڈاؤن لگائے گئے لوگ ڈاؤن کی بجا سے یعنی جب آپ نے ایکانومی بند کر دی تو وہ سپلائے کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے چیزیں غائب ہو گئی کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی تو یہ کبھی کبھی اس طرح برحان آتا ہے آپ انشاءاللہ مجھے پتا ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئے ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آ رہے گا اب میں آتا ہوں اس پہ یہ جو للا جلب یہ جو سڑک ہے کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیٹ کر دیں اس طرف اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے لہٰذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہو گا اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے یہاں سب سے پرانی پرانی آہ 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 کیلوجکل سائٹس ہے مطلب یہ ہے کہ پرانی ایک ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ آہ شکار کر رہا تھا تو ایک تلیجہ جگہ ہے وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہاں اوپر چکور ہوتے ہیں تو وہاں اوپر چاہے ایک آہ پہاڑی تھی اوپر سے بلکل فلیٹ تھی اور ایک ایسے پتھر چاروں طرف آہ 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 کیا کہہ رہا ہوں کلفز تھی دوائر یعنی دوائر کی طرح تھی تو وہ ایک ہی سڑک تھی اوپر جانے کے لیے تو جب اوپر گیا ہے تو وہاں ایک پرانا کوئی شہر دیکھا میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے وہ شہر کا تو جب بڑی دیر کے بعد پھر ایک آکیولوجسٹ کو بھیجا ایک پی ایش ڈی ہے ہمارا کے پی میں اس نے کہا یہ دوہزار سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے تو ہم کسی کو اس طرح کی سارا یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں ساری پرانی پرانی جگہ البرونی جو جس نے دنیا کا بہت بڑا مسلمان سائنٹس تھا اس نے آکے یہاں نندنا فورٹ کے اوپر بتایا تھا کہ دنیا کا یہ جو سیکم فرنس ہے وہ کیا ہے یعنی یہ ایسی جگہ ہیں تو ایک تو اس سے وہ فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں اور یا سارا علاقہ ایسا یا مدنیات بڑی ہیں یہ انشاءاللہ وہاں انڈسٹری بھی بڑے گی تو اس سڑک کے آگے بڑے فائدے ہیں لیکن میں جو آج خاص آپ سب کے سابنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی وہ جو پچھلے جو آج کل لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں بار بار دکھ ہزار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں تو وہ اپنے آپ کو شیٹھا سوری بھی کہتے تھے سڑکوں برانے پہ تو یہ آج ذرا دیکھیں کہ اور یہ میں اسے پنجاب کی بھی پنجاب کو بھی دعا دیتا ہوں اور اپنے نیش این ایچ اے کو بھی دعا دیتا ہوں نونلی کے تین سالوں میں چھے سو پنتالیس کلومیٹر سڑک بنائی گئی تحریک انصاف کے تین سالوں میں سترہ سو پچاس کلومیٹر سڑک بنائی گئی اور جو ابھی تک پانچ سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں نونلی کے جو ٹینڈر ہوئے تھے وہ دوزار تین سو سترہ کلومیٹر تھی ہمارے اب تک اب تک جو ساڑھے تین سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں وہ ہیں تین ہزار دو سو اٹھتیس کلومیٹر لیکن یہ کہانی نہیں ہے اس سے زیادہ جو میں آپ کو کہانی بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور یہ آپ کو پتا چلے گا کہ فرق کیا ہے ایک حکومت جب اوپر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں اور ایک حکومت جو کرپٹ نہیں ہے وہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے کوئی دور لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کا اچھا جی کرپشن کرپشن لگائی ہویا ہمیں اس سے کیا ہمیں تو جی یہ چاہیے روٹی چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیکھیں آپ آج سارے جیلم سے آئے ہوئے میری ایک بات یاد رکھ لینا کبھی وہ ملک ترقی کری نہیں سکتا جس کے حکمران اور جس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا کبھی کبھی وہ ملک جس میں قانون کی بالا دستی ہو جدر جدر حکمران کرپشن نہ کر سکیں جدر قانون اور ادارے اتنے مضبوط ہو ادھر کبھی غربت نہیں ہوتی غربت ان ملکوں میں ہوتی ہے جدر حکمران پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں اب یہ جو سڑکوں کی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ذرا دیکھیں آج ہے دوزار اکیس دوزار تیرہ میں اور دوزار اکیس میں آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنی منگائی آئی ہے دوزار تیرہ میں اکیس میں ہر چیز بہنگی ہو گئی ہے ہر چیز بہنگی ہوئی ہے اب یہ سوچیں کہ دوزار تیرہ میں اور یہ ویب سائٹ پہ ہے جس طرح میں کہاں نا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ اب ریٹس ہیں اور یہ آپ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے تو دوزار تیرہ میں جو اور اپنے دور میں یہ جو نون لیگ نے سڑکیں بنائیں جو دو لین کی سڑک تھی دو لین کی سڑک بینک کے فرق فرق چار قسم کی سڑکیں بنی ہیں ایک ہے دو لین کی سڑکیں اس میں اور جو آج کل کے مہنگائی کے باوجود جو آج ریٹ دیے جا رہے ہیں دوزار تیرہ میں اور دوزار اکیس میں اس میں تیتیس اشاریہ سنتیس فیصد کا فرق ہے ہماری زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں مہنگائی کے باوجود دو لین میں فرق تیتیس اشاریہ تین فیصد یعنی فرق ہے سڑکوں میں یعنی سستی سڑک بن رہی ہے نیشنل ہائیور کنسٹرکشن پروڈک جو چار لین کی کنسٹرکشن ہے اس میں کتنا فرق ہے انہوں نے جس ریٹ پر سڑکیں بنائی اور آج کتنی بنے ترپن فیصد کم پر آج سڑک بن رہی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ ای ٹینڈ رنگ ہوتی ہے اس میں دو نمبری نہیں ہو سکتی اس کے بعد اس کے بعد پھر جو موٹر وے موٹر وے کے جو چار لین کے پروجیکٹس ہیں اس میں اور آج انیس اشاریہ چھ فیصد سستی بن رہی ہیں آج تو میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ خود سوچ لیں کیوں ہم نے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ بچ گیا اور اگر ان کا اور آج کا کمپیر کریں کہ ہم نے کتنا پیسہ اگر ہم اس ریٹ پر سڑک بناتے ہیں تو مزید ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑنا تھا ایک ہزار عرب روپیہ سو انہوں نے ایک ہزار عرب روپیہ ایکسٹرا خرچ کیا انہی سڑکوں پہ اور یہ ہے فرق ایک ہزار عرب روپیہ آپ خود سوچ لیں کہ اس سے آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں آپ سارے علاقے بدل سکتے ہیں سکول کالجز یونیورسٹیز کیا کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے اگر آگے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سڑکیں آج اس مہگائی کے باوجود زیادہ سستی ہیں اور ہم نے ایک اگر ان کے اور آج میں فرق ایک ہزار عرب روپیہ ہے اور یہ کسی نے چیک کرنا ہے یہ ویب سائپ پہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ کس کے جیب میں گیا پیسہ یہ کن لوگوں کی جیبوں میں گیا اور یہ صرف میں سڑکوں کی بات کر رہا ہوں اور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا کہ پاور پروجیکٹس میں کتنا پیسہ اور کتنا لگنا تھا اور کتنا انہوں نے اوپر اس کا کتنا بنایا یہ جو بڑے بڑے لنڈن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو چار عرب روپیہ کی آپ نے فلیٹس لی ہوئے لنڈن میں وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے آج تک ایک ایک ڈاکیپنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آئے کیونکہ یہاں سے گیا ہے چوری کا پیسہ اور میں اس لیے آج اپنی حکومت کو اسپان بزدار آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ کو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ پانچ سال کے بعد جو مجھے جو آپ کو پتا آنا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جز دن سے ہم آیا ہیں کہتے ہیں جی گورنمنٹ کو گرا دو آج گئی تو کل گئی پرسوں گئی وہ کیوں چاہتے ہیں یہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پانچ سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گے شکریہ